موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انبیاء کے علاوہ اہلِ بیتِ اتحار اور صحابہِ کرام اولیاء اعظام یا بزرگان دین کے لئے علیہ السلام کہنا کیسا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے میں چند باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ ہماری یہ باتیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے اور صحیح طریقے سے اس کو پہچان سکیں آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو ہی علیہ السلام کہنا چاہیے انہی کے ساتھ علیہ السلام کہنا خاص ہے میں اس نظریات کے تحت اپنی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اہلِ بیتِ اتحار ہو یا اولیاء اعظام ہو یا صحابہ کرام ہو سب کے ساتھ علیہ السلام لگانا جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علیہ السلام ہے یہ ایک دعائیہ جملہ ہے اور دعائیہ جملہ نبیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اور اولیاء اعظام کے ساتھ اور بزرگان دین کے ساتھ یہ سب کے ساتھ دعائیہ جملہ لگایا جا سکتا ہے اب جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ علیہ السلام صرف یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے تو یہ نظریہ جو ہے اس سے میں اتفاق نہیں رکھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لفظے علیہ السلام پر غور کریں گے تو اللہ جو ہوتا ہے اللہ کا معنی ہوتا ہے پر علیہ ان پر السلام یعنی سلامتی ہو ان پر کیا ہو سلامتی ہو تو مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی جو ہوگا تو ان پر سلامتی ہو تو کیا ہو رہا ہے یہ ایک دعا ہو رہی ہے ایسے ہی اگر ہم یہی علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ معنی ہوگا ان پر سلامتی ہو اولیاء اکرام کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ معنی ہوگا ان پر سلامتی ہو تو جب یہ ایک لفظ ہے دعائیہ جملہ تو دعائیہ جملے کو کسی بھی بزرگان دین کے ساتھ لگانا بلکل جائز ہے اب اگر اس کو صرف نبی کے ساتھ خاص کر لیں گے تو ایک ماہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عام انسان جب ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو تو یہاں پر سلام کرنا بھی بند ہو جانا چاہیے کیونکہ اگر سلام کرنا یہاں پر جائز آپ کہہ رہے ہیں تو پھر کس بنیاد پر جائز کہہ رہے ہیں تو یہی تو آپ کہیں گے نا کہ اس بنیاد پر جائز کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پر ایک دعا دی جا رہی ہے کہ یہ دعائیہ جملہ ہے یہی تو وجہ ہے تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے تو پھر یہ درست نہیں رضی اللہ عنہ یعنی اللہ ان سے راضی ہو جائے یہ بھی دعائیہ جملہ رحمت اللہ علیہ اللہ کی ان پر رحمت ہو یہ بھی دعائیہ جملہ تو دعائیہ جملہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ مخصوص کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کے ساتھ مخصوص کرنا صرف درست نہ ہوتا تو آپ جب ایک روایت آپ پڑھیں گے جب معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد عربی تم کیا لے کر آئے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تین چیز پیش کیا یعنی بدنی مالی یہ تمام عبادتیں اللہ کے لئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یعنی تم پر سلامتی ہو اے نبی تو جیسے ہی اللہ نے سلام علیکہ اے نبی کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا و السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یعنی ہم پر بھی سلامتی ہو اور نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو تو خود نبی کریم نے لفظ سلام کا لفظ صالحین کے لئے استعمال کیا ہے تو جب لفظ سلام صالحین کے لئے استعمال ہو تو پھر علیہ السلام کو صرف نبیوں کے ساتھ خاص کر دینا یہ کہاں کا نظریہ ہے تو اگر کوئی شخص علیہ السلام اگر کسی اہل بیعت کے ساتھ لگا دیتا ہے تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو رافزیوں کا طریقہ ہے یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صالحین کے لئے جو لفظ سلام کا اطلاق کیا ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعوں کے مذہب کی تعلیم دی ہے تو لہٰذا ایسے نظریات سے دور رہے اور اگر لفظ علیہ السلام صرف شیعوں کا طریقہ ہے تو سب سے بڑے شیع امام بخاری ہوں گے امام بخاری سب سے بڑے شیع ہوں گے جیسے کہ دیکھو اٹھا کر دیکھو بخاری شریف جلد پانچ صفہ نمبر 163 میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے جس کے تحت یہ لکھا ہے کہ تو یہاں پر حضرت علی بن ابی طالب کو امام بخاری نے علیہ السلام کا لفظ ذکر کیا ہے ایسے ہی صحیح بخاری کی جلد پانچ صفہ نمبر 20 پہ حدیث نمبر 3411 پر آتا ہے کہ فقانت فاطمت علیہ السلام امام بخاری نے حضرت فاطمہ کو بھی علیہ السلام کہا اس کے بعد امام بخاری نے جلد پانچ صفہ نمبر 90 پہ حدیث نمبر حدیث نمبر 7035 پہ لکھا ہے کہ ارسلت علیہ ابی بکرین یعنی اس پہ بھی حضرت فاطمہ کو علیہ السلام اور ایسے ہی بہت سارے مقامات پر امام بخاری نے ارسلت علیہ السلام علیہ السلام اور اسی طرح آتا ہے بخاری شریف میں امام حسن کے لیے جلد سات میں جلد دو میں صفہ نمبر 182 پہ کہ تو یہاں پر بھی امام حسن کو علیہ السلام لکھا امام بخاری نے اور ایک جگہ لکھا ہے جلد دو صفہ نمبر 78 پر لکھا ہے کہ علی ابن حسین انہ حسین ابن علی علیہ السلام تو یہ سب جو باتیں ہیں تو امام بخاری کیا ہے سب سے بڑے شیعہ ہوئے امام بخاری نے اہل بیعت کے لیے علیہ السلام کا لفظ ذکر کیا ہے تو جب علیہ السلام کا لفظ ذکر کیا ہے تو یہ علیہ السلام کیا ان بڑے محدثین کو معلوم نہیں تھا کہ علیہ السلام صرف نبی کے ساتھ خاص ہے تو کسی جملے کو کسی کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے ہم یہ نظریہ دیتے ہیں کہ جو جملہ دعائیہ ہو تو اس دعائیہ جملے کو کسی بھی بزرگان دین کسی بھی صالحین کے ساتھ استعمال کرنا بالکل جائز ہے جس طرح علیہ السلام نبیوں کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے ایسے ہی اگر ہم نے یہ کہا موسیٰ رضی اللہ عنہ یعنی موسیٰ اللہ ان سے راضی ہے تو رضی اللہ عنہ کا استعمال بھی نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے رحمت اللہ علیہ کا استعمال بھی نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دعائیہ جملہ ہے اور لفظ درود تو رحمت کو ہی چاہتا ہے لفظ درود رحمت کو ہی چاہتا ہے اور جب لفظ درود رحمت کو ہی چاہتا ہے تو رحمت اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ تو محمد عربی پر رحمت نازل فرما تو اگر اس کو دوسرے جملے میں رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں یعنی اللہ کی ان پر رحمت ہو تو یہ کہاں حرام ہوگا ایسے یہ رضی اللہ عنہ کہہ دے تو یہ کہاں حرام ہوگا تو کوئی لفظ کسی کے ساتھ دعائیہ کے اعتبار سے خاص نہیں ہوتا ہے علیہ السلام ہو رضی اللہ عنہ ہو رحمت اللہ علیہ ہو کسی کے ساتھ بھی استعمال کرنا یہ بالکل جائز ہوتا ہے تو لفظ علیہ السلام کا صرف نبیوں کے ساتھ خاص کر لینا یہ تو علم سے ماورائی یہ میں اس کو قبول نہیں کرتا لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ علیہ السلام کا لفظ غیرِ نبی کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے خاص کر اہلِ بیعت ہو یا صحابے کرام کی ذات ہو یا اولیاء اعظام کی ذات ہو اور ایسے ہی رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ یہ غیرِ صحابی کو بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ایسے ہی نبیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ صرف کسی لفظ کو کسی کے ساتھ خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے اگر آپ کی ہڈ درمی ہو تو پھر اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو لہٰذا اہلِ سنت کا موقع یہی ہے کہ علیہ السلام ہو یہ نبیوں کے علاوہ غیرِ نبی کو بھی استعمال کرنا بلکل جائز ہے اور اس میں محدثین کا طریقہ ہے جیسے کہ میں نے امامِ بخاری کی بات آپ کے سامنے پیش کی امامِ ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے امامِ احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیا ہے اور فضائلِ صحابہ میں ایک جو کتاب ہے امامِ بحقی کی اس میں بھی بہت سارے مقامات پر غیرِ نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا تو کیا یہ سب محدثین شیعہ تھے نہیں یہ سب محدثین تو سنیوں کے رہبر تھے مرکز تھے اسی لیے ان محدثین کا طریقے اپناتے ہوئے ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ علیہ السلام کا لفظ غیرِ نبی کے لئے استعمال کرنا بلکل جائز ہے اور بلکل جائز ہے اس میں کسی کا کوئی شک و شبا نہیں ہونا چاہیے السلام